مصر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سلطنت کے دوران سکندریہ شہر کے اندر ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا وہ قبیلہ تقریباً تین سو خیموں پر مشتمل تھا وہ قبیلہ اپنے ارد گرد کے قبائل سے تو حجم میں بڑا تھا لیکن اس قبیلے کا شمار دیگر بڑے قبائل میں نہیں ہوتا تھا اس قبیلے کے سارے لوگ محنت مزدوری اور بازار میں تجارت کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے اس قبیلے کا سردار ایک بڑا بزرگ آدمی تھا جس نے بڑی ہی محنت اور بہادری سے جنگیں لڑ لڑ کر اپنے قبیلے کی عزت کو محفوظ رکھا اور تین خیموں سے آباد ہونے والا قبیلہ اب تقریباً تین سو خیموں پر مشتمل ہو چکا تھا اس قبیلے کے سردار کا نام علاوددین تھا اور وہ علاوددین سردار ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے والا آج بہت بڑے قبیلے کا سردار بن چکا تھا علاوددین سردار کی ایک بیٹی تھی جس کا نام محرن نسا تھا پورے قبیلے میں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی اور محرن نسا سے قبیلے کا ہر نوجوان شادی کرنے کے لیے بیتاب تھا لیکن محرن نسا تھی کہ کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالا قبیلے کے سردار نے اپنے قبیلے کا خیال رکھتے ہوئے گریبوں کی مدد کرنے کے باوجود اپنی بیٹی کے لیے سونا جمع کرتا رہا اور تھوڑا تھوڑا کر کے قبیلے کے سردار نے اپنی بیٹی کے لیے مہنگے زیورات اچھے اچھے لباس اور نایاب کمبل خرید کر رکھے تھے کیونکہ اس سردار کی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو شان و شوکت کے ساتھ پڑوسی قبیلے کے سردار کے بیٹے کے ساتھ رخصت کروں گا تاں کہ ہمارا قبیلہ ایک بڑے سے قبیلے کے ساتھ دوستی کے ساتھ ساتھ رشتداری کے تعلق میں جڑ جائے اس سے ہمارے قبیلے کی طاقت مزید بڑھ جائے گی لیکن وہ سردار نہیں جانتا تھا کہ آخر اس کی بیٹی کیا کرنے والی ہے وقت گزرتا رہا ایک دن مہرن نساء اپنے گھوڑے پر سوار اپنی دو تین سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی کہ اچانک مہرن نساء کی نظر ایک نوجوان پر پڑی وہ نوجوان کونے میں ڈوبے ہوئے دمبے کو بڑی ہی مشکت سے نکال رہا تھا مہرن نساء نہیں جانتی تھی کہ وہ نوجوان اپنے گاؤں کا سب سے عیاش اور برا انسان ہے اور مہرن نساء یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ عیاش نوجوان مہرن نساء کے حسن کا بہت بڑا عاشق تھا اور وہ یہ سب کچھ انسانیت کی خاطر نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ مہرن نساء کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا اور مہرن نساء اس کے جال میں فنس گئی مہرن نساء نے جب اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو مہرن نساء کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ خود جا کر اس نوجوان کے ساتھ دوستی کرنے کی پیشکش کرنے لگی وہ نوجوان تو اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا اب ان کی دوستی محبت میں بدل گئی مہرن نساء اتنے بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اور وہ نوجوان اپنے گاؤں کا نکمہ اور بے روزگار انسان تھا مہرن نساء چھپ چھپ کر اس سے ملتی خط بھی لکھ کر دیتے لیکن اس نے اپنی محبت کا اپنے باپ اور نہ ہی اپنی ماں کو بتایا تھا کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان دونوں کی شادی ہونا ناممکن ہے کیونکہ ایک سردار کی بیٹی کبھی ایک عام انسان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی اور یہ دیکھتے ہوئے مہرن نساء نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا خود سوچا اور یہ سب وہ عیاش نوجوان بھی چاہتا تھا جب مہرن نساء کی سہیلی کو اس عیاش نوجوان اور اپنی سہیلی یعنی سردار کی بیٹی کے منصوبے کے بارے میں پتا چلا تو اس نے جا کر سیدھا سردار کو بتا دیا جب سردار کو پتا چلا کہ اس کی بیٹی مہرن نساء گاؤں کے عیاش نوجوان کے ساتھ ملاقاتے کر رہی ہے اور وہ ایک دوسرے کو چٹھیاں بھی لکھتے ہیں تو وہ سخت غصے میں آ گیا اور بغیر کسی کو پتا لگے اپنی بیٹی مہرن نساء کو خیمے کے اندر بند کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ تم نے خیمے کے باہر قدم بھی نہیں رکھنا لیکن عورت ذات تھی اس کے دماغ میں فطور آ چکا تھا لہٰذا اس نوجوان نے مہرن نساء کو خط لکھا کہ تم کب تک خیمے کے اندر قید رہو گی لہٰذا اگر تم کہو تو ہم کہیں بھاگ چلتے ہیں جہاں تمہارا باپ بھی ہمیں تلاش نہ کر سکے یہ سب دیکھ کر مہرن نساء نے بھی یہی سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں اور جا کر اپنی محبت کے ساتھ نکاح کر لوں گی اس نے بھی جوابی چٹھی میں لکھ دیا کہ تم فلان دن فلان جھاڑیوں کے قریب آ جانا میں آ جاؤں گی اور ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے اب مہرن نساء کو پتہ چل چکا تھا کہ پہلے بھی اس کی سہیلیوں نے اس کے باپ کو سب کچھ بتا دیا لیکن اس بار مہرن نساء نے کسی کو سیدھی بات نہیں بتائی حتیٰ کہ اپنی قریبی سہیلیوں کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ وہ اس ایاش نوجوان کے ساتھ چند دنوں کے اندر اندر بھاگ جائے گی مہرن نساء نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھاگنے کے بعد قبیلے والے اس کے باپ سے سرداری بھی چھین لیں گے حتیٰ کہ اس وجہ سے قبیلے کے سردار کو اپنے ہی قبیلے سے لوگ بے دخل کر دیتے لیکن مہرن نساء نے یہ سب کچھ نہیں سوچا اور بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگیں جب اس نوجوان نے دیکھ لیا کہ اب مہرن نساء بھاگنے کے لیے تیار ہے تو اس نے خط میں مزید لکھا کہ تم اپنے خیمے سے بھاگتے ہوئے اپنے لیے بنائے گئے زیور قیمتی لباس بھی لیتی آنا تاں کہ شادی کے وقت ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو تم تو جانتی ہو کہ میں ایک غریب گھر کا بیٹا ہوں یہ سن کر مہرن نساء نے اپنی ہی ماں کو اپنی ہی باتوں سے بے وکوف بنا کر سارے زیور ہتھیائے سونا اور زیورات ایک صندوق میں ڈالے اور آدھی رات کو نکل پڑی جاتے ہوئے مہرن نساء سوچ رہی تھی کہ میرے باپ نے ساری زندگی میرے لیے بہت محنت کی میرے لیے بہت قربانیاں دی حتیٰ کہ میری ایک ایک خواہش کے لیے میرا باپ رات کو جنگلوں میں پھرتا تھا لیکن مہرن نساء اپنی اس جھوٹی محبت کے پیچھے اپنے ماں باپ کی ساری قربانیوں کو بھلا کر جا رہی تھی جب مہرن نساء اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اسی جنگل کی جھاڑیوں کی طرف گھوڑے کو دوڑا دیا تو تھوڑی دیر گھوڑا دوڑانے کے بعد جب مہرن نساء کا گھوڑا ان جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو مہرن نساء نے سوچا کہ کیوں نہ ابھی اور اسی وقت اپنے گھوڑے سے اتر کر اس گھوڑے کو پیچھے کی طرف بھگا دوں تانکہ میرے باپ کے سپاہی گھوڑے کے نشانات کے ذریعے سے مجھ تک نہ پہنچ سکیں لہٰذا میں اپنے اس عاشق کے ساتھ پیدل چل کر ہی یہاں سے بھاگ جاؤں گی مہرن نساء اپنے گھوڑے سے اتری گھوڑے سے اترنے کے بعد اپنا سامان نیچے اتارا اور اس گھوڑے کو قبیلے کی طرف پھیج دیا اب مہرن نساء آہستہ آہستہ چلتی نوجوانوں کی بات کرتے ہوئے آواز سنائی دی مہرن نساء حیران و پریشان تھی کہ میں نے تو صرف اپنے دوست کو یہاں کہا تھا آخر ان جھاڑیوں کے پیچھے دو تین نوجوان کیا کر رہے ہیں کیا کسی نے میرے دوست کو دیکھ تو نہیں لیا لہٰذا مہرن نساء آہستہ آہستہ ان جھاڑیوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور ان کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو سننے لگی یہ اصل میں وہی اس کا عاشق تھا اور باقی اس کے دوست تھے اور اس کے دوست اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ سردار کی بیٹی کو جال میں پھسانے کے لیے ہم نے تمہاری بہت مدد کی لہٰذا جب تمہارے پاس وہ لڑکی آ جائے تو ہمیں بھی بھول نہ جانا ویسے بھی تم نے کونسا اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے اس کے پاس موجود زیورات قیمتی لباس اور سونا چھین کر اس کی عزت کو لوٹ کر تم نے بھی تو بھاگ جانا ہے کیوں نہ ہم بھی اس کے نفیس جسم سے لطف اٹھا لیں جب یہ بات مہرون نسا نے سنی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی وہ اپنے اس تھیلے میں چھپا ہوا خنجر نکالے جو اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا اور ان سب کی گردنیں کاٹ دے اور اپنے اس عاشق کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دے لیکن مہرون نسا نے اکلمندی کا کام کیا کیونکہ اس کی رگوں میں ایک سردار کا خون دور رہا تھا وہ وہاں سے پیچھے آہستہ آہستہ چل پڑی اور جب اپنے گھوڑے والی جگہ پر پہنچی تو گھوڑا وہاں سے نہیں گیا ہوا تھا وہ اپنی مالکن کے انتظار میں کھڑا تھا گھوڑے کو یقین تھا کہ مہرون نسا ضرور واپس آئے گی لہٰذا گھوڑا وہاں سے نہیں گیا مہرون نسا بڑی خوش ہوئی اور اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے قبیلے واپس پہنچ گئی اور وہیں سے بیٹھ کر اس نے اسی وقت ایک چٹھی لکھی اور اپنے سپاہی کو کہا کہ یہ چٹھی جا کر جھاڑیوں کے پیچھے تین نوجوان کھڑے ہوں گے ان کو دے دینا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر مہرون نسا نے اس چٹھی میں کیا لکھا سپاہی اسی جگہ پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہ تین نوجوان مہرون نسا کے انتظار میں کھڑے تھے جب انہوں نے سپاہی کو دیکھا تو انہوں نے اپنے اپنے خنجر نکال لیے تو سپاہی نے کہا تمہیں خنجر نکالنے کی ضرورت نہیں مجھے مہرون نسا نے بیجا ہے اور میں اس کا وفادار سپاہی ہوں وہ نوجوان حیران و پریشان ہو گیا کہ مہرون نسا نے تو خود آنا تھا کہیں اس نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا اس کو مہرون نسا سے محبت نہیں تھی بلکہ مہرون نسا کے جسم اور وہ دولت جو وہ ساتھ لانے والی تھی اس سے محبت تھی تو اتنے میں سپاہی نے ایک چٹھی نکالی اور کہا کہ یہ چٹھی مہرون نسا نے بھیجی ہے کیونکہ مہرون نسا خود نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے باپ کو پتا چل چکا ہے کہ مہرون نسا بھاگنے والی ہے لہٰذا اس نے مہرون نسا کو خیمے میں بند کر دیا ہے اور خیمے کے ارد گیرد بہت سے سپاہی کھڑے کر دیئے ہیں یہ بات کر کے وہ سپاہی اسی وقت وہاں سے چلا گیا جب مہرون نسا کے عاشق نے چٹھی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ جنگل کے درمیان میں ایک بہت بڑا سا درخت ہے اس درخت کے ساتھ سے تم نے مٹی ہٹانی ہے تھوڑی سی مٹی ہٹانے کے بعد ایک سرنگ کھولے گی یعنی کہ ایک لکڑی کا دروازہ لکڑی کا دروازہ کھولنے کے بعد ایک اور سرنگ کھولے گی اور تم اس سرنگ کے نیچے اتر جانا کیونکہ میں خود تو نہیں آسکتی لیکن میرے باپ کا چھپا ہوا خزانہ اسی سرنگ کے اندر موجود ہے لیکن وہ نوجوان یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سام کے بل میں گس رہا ہے جب یہ چٹھی اس نے پڑھی تو وہ بہت خوش ہوا کہ چلو لڑکی تو ہاتھ نہیں آئی لیکن میرے ہاتھ خزانہ تو لگ گیا اس نے اپنے دوستوں کو اسی وقت اپنے ساتھ لیا اور اس درخت کے نیچے پہنچ گیا اس نے تھوڑی کھدائی کی تو اس کے نیچے ایک لکڑی کا بنا ہوا دروازہ تھا انہوں نے لکڑی کا دروازہ کھولا اور وہ چاروں نوجوان اس سرنگ کے اندر داخل ہو گئے جیسے ہی وہ سرنگ کے اندر داخل ہوئے تو اوپر سے دروازہ بند ہو گیا کیونکہ محرن نساء نے اپنے سپاہی کو سمجھا دیا تھا کہ جب وہ اس سرنگ کے اندر داخل ہوں تو تم نے اس سرنگ کا دروازہ بند کر دینا ہے جب وہ مشل جلا کر اس رنگ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارا سونا پڑا ہوا تھا وہ بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے جتنا سونا وہ اٹھا سکتے تھے اس کو اٹھایا اور جب واپسی کے دروازے پر پہنچے تو آگے سے دروازہ بند تھا انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھل پایا وہ زور لگاتے رہے چیختے رہے چلاتے رہے اب ان کا دم گٹ رہا تھا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا اتنے میں صبح ہو گئی اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اب سرنگ کا دروازہ کھل چکا تھا لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ باہر والا منظر ان کے لیے موت بن کر گزرے گا جیسے ہی دروازہ کھلا وہ تینوں نوجوان باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ وہ سردار مہر و نساء اور اس کے سارے سپاہی وہاں موجود تھے باہر نکلتے ہی اس سردار کے سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا اور پورے قبیلے میں گسیٹنے لگے اور اس وقت تک ان کو گسیٹتے رہے جب تک ان کی روح قبض نہیں ہو گئی اور اسی طرح اس قبیلے کے سردار اور مہر و نساء نے یہ ثابت کر دیا کہ جو بھی بے وفائی یا دغا بازی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا اور اسی طرح مہر و نساء نے بڑی ہی اکلمندی کے ساتھ اپنے باپ کی دولت اور اپنی زندگی اور عزت کو بھی برباد ہونے سے بچا لیا اور اس نوجوان کو اپنے انجام تک بھی پہنچایا دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر اندہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تمام بہن بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ